وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَهُ مقیت اللہ فَالْعَرْضِينَ الْحُجْتِ الصَّانِيَ شَرْءِ الْإِمَامِ الْمَحْدِي الْمُنْتَذَرِ صلوات اللہ وسلامه علیه ناظرین کرام ہماری جو تفسیر چل لئی تھی آجوز کا یہ آخری مرحلہ ہے اس سلسلہ ہے ہم نے یہاں تک آپ یہ پہنچا دیا تھا کہ اللہ کہتا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے اس قرآن وَاللَّا قَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَادِلَ حَتَّى آدَا كَلْ أَرْجُونِ الْقَدِيمِ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سورج اپنے ایک مدار پر ایک جو ہے سرکل پر حرکت کرتا ہے اسی طرح ہم نے منزل کہتے ہیں رکنے کی جگہ کو ہم نے ایک چاند کے لئے رکنے کی جگہ ایک بنائی یہاں تک یہ پورے منازل اور یہ پورے جو ہے ہر منزل کو طے کر لے اور واپس اسی جگہ پر آ جائے جو خدا والد عالم نے اس کے لئے فرض گیا میں ایک حدیث پڑھتا ہوں بڑی انٹریسنگ حدیث ہے اور آپ اس سے انتظار لگا سکتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے اور ہمارے اماموں نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی دنیا میں نہ کوئی نظیر ہے اور نہ ہی دنیا وہ اس تک پہنچ سکی ہے اور نہ ہی امام کے بغیر وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے خب یہ حدیث جو ہے امام نے نقل کی ہے اور فرمایا کہ یہ جو ہے چاند جو ہے بیس سمانی اتو اشرون اٹھائیس منزلیں رکھتا ہے یعنی یہ جو ہے ایک چکر لگانے کے لئے اٹھائیس مرحلے کو اٹھائیس اسٹیشن کو بتائے کرتا ہے امام نے اس کا جو ہے وہ بتایا فرمایا ان میں سے پہلا ہے ایک کا نام شرطان دوسرے کا نام بطین دوسرے کا نام سرئیہ اور چوتھے کا نام دبران اور پانچویں کا نام حقہ تل حنعہ اور چھٹے کا نام زرا اور ساتھویں کا نام النشرا النسرا اور آٹھویں کا نام طرف اور نویں کا نام جبہہ اور دسویں کا نام زفرہ اور جارویں کا نام سرفہ بارویں کا نام اوہ اور تیرویں کا نام سماک اور چودہویں کا نام غفر اور پندرویں کا نام زبانہ اور سولویں کا نام اکلیل اور سترہویں کا نام قلب اٹھارویں کا نام شولہ اور نونیسویں کا نام نعائم اور بیسویں کا نام بلدہ اور اکیسویں کا نام سادو الزابح اور بائیسویں کا نام سعید بلا اور تئیسویں کا نام سعید سعود اور چوبیسویں کا نام سعید الاخبیہ اور پچیسویں کا نام فرغ الدلو المقدم اور چھبیسویں کا نام فرغ الدلو المؤخر اور ستائیسویں کا نام رشا اور ٹائیسویں کا نام ہوا بطن الحون اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہر رات یہ جو ہے ایک چکر پورا کر لیتا ہے اور ایک منزل میں آ کر رکھتا ہے اٹھائیس دن کا جب یہ چکر پورا ہو جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اٹھائیس دن کا پورا چکر ہو جاتا ہے تو ان بے حاق میں چلا جاتا ہے یعنی ایک ایسی جگہ ڈوبتا ہے اور پھر اس کے لئے کچھ ٹائم ہوگا جس کے بعد وہ نکلے گا کبھی بھی چاند اپنی حرکت میں یا سورج اپنی حرکت میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں کرتا ہے جو اس طرح اللہ نے فرض کیا ہے وہ اسی طرح جاتا اور آتا ہے میں اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ یہ ہے کہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت قرآن کہتا ہے اے موسیٰ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھ سکتے ہو اگر تم اس پہاڑ کی دیرف دیکھو اگر تم دیکھ سکے تو تم ہمیں بھی دیکھ سکو گے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی تو سارے کے سارے لوگ مر گئے وَخَرَّ مُوسَى اور موسیٰ جو ہے پہوش ہو کر گر گئے تو خدا دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن خدا نے اس دنیا میں ہزاروں دلیلیں رکھی ہیں جو ہمیں خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے خدا کی طرف ہمیں پہنچاتی ہے آپ دنیا میں کوئی آدمی شاہد اس بات کو نہیں سمجھتا ہے ان میں سے ایک دلیل برحان نظم ہے برحان نظم کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ایک کائنات کی ہر ایک چیز ہر ایک سسٹم خدا کے دقیق علم اور خدا کے دقیق سسٹم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے نظام میں یہ جو ہے قرآن نے کسی ایک سورے میں کہا ہے کہ تم خدا کی مخلوقات میں خدا کی مسنوات میں خدا کی پیدا کرنے والی چیزوں میں غور پگرو اور ایک بار نہیں کئی بار غور کرو کیا تم دیکھو گے غور کرو گے تو کیا تمہیں کوئی آئم نظر آتا ہے تمہیں ہرگز وہ آئم نہیں ملے گا بلکہ تمہاری آنکھیں پلٹ آئیں گی اور کوئی آئم دھونڈ نہیں سکیں تو ان میں سے ایک سسٹم جس کو ہم برحان نظم کہتے ہیں ان میں برحان نظم میں سورج اور چاند کا آنا اور جانا ہے ہر روز صبح سورج نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے پھر چاند نکلتا ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے یہ ستیوں سے چلے آنا اور چلے جانا خود کیا ہے دلیل ہے کہ جب ہم ایک سائیکل اپنے ہاتھ سے ایک پنکھا اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں تو جب تک چلاتے ہیں اس وقت تک چلتا ہے لیکن ہاتھ روک لیتے ہیں تو یہ پنکھا رک جاتا ہے یہ ستیوں سے سکنڈوں کا فرق نہ ہونا خود ایک بات کی دلیل ہے کہ اس پہلا بات بنانے والا کتنا عظیم ہے کتنے بڑے سسٹم کو بغیر کسی جو ہے خلل کے بغیر کسی رکاوٹ کے جاری و ساری کیے ہوئے اور دوسری طرف اگر یہ سسٹم میں کوئی خرابی آ جاتی تھی مثلا چاند کی حرکت میں کوئی خرابی آ جائے تو آج آپ تہوبالہ کیا چیزیں ہوں گے اسی خالی جو ہے سمندر کے مد جزر کو دیکھ لیجئے یہ چاند کی کشش کے اوپر یہ مد جزر ہے اگر اس کے سسٹم میں خرابی آ جائے سارے دنیا خود دوب جائے گی تو ایک جو ہے خدا نے اس جگہ پہ جو کہا اٹھائیس مرحلے اٹھائیس اس سیشن پر یہ چاند حرکت کرتا ہے اور پھر اس سرکل پورا کرنے کے بعد اسی جگہ آ کر اپنی حرکت کو اپنی چال کو روک دیتا ہے خوب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لَا شَمْسُ يَمَّغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمْرِ وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کہتے ہیں جان لو جو ہے یہ بات جان لو لَا شَمْسُ يَمَّغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمْرِ نہ سورج کی روشنی کو سورج کی حرکت کو چاند در کر سکتا ہے چاند پا سکتا ہے اور نہ ہی رات سے پہلے دیں نہ سکتی یہ ایک بڑا سوال ہے اور بڑا علمی سوال ہے ہر آدمی اس بات کو سوچے اور بتائے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دن پیدا کیا ہے یا پہلے اللہ تعالیٰ نے رات پیدا کیا ہے پھر اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے سوال ہے کہ آیات جو ہے خدا وند عالم نے پہلے زمین بنائی ہے یا پہلے آسمان بنائی ہے یا اسی طرح کا یہ سوال ہے آپ کے لئے کہ بتائیے آپ کے آخر اس دنیا میں جو چیزیں خدا وند عالم نے پیدا کی ہے کیا اس کے نظام کو اور آپ اس کے سسٹم کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں احتجاج میں یہ حدیث ہے پرام تبرسی نقل کیا چھٹے مام سے اس میں ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا بتائیے مجھے دنیا میں پہلے دن پیدا کیا گیا ہے یا پہلے رات پیدا کی گئی ہے تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو رات سے پہلا پیدا کیا اسی طرح سورج کو چاند سے پہلے پیدا کیا اسی طرح زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک علمی دنیا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اور وہ واقعین علمی دلیل قائم نہیں کر سکتا تھا اس بات کے لئے کہ پہلے دن پیدا کیا گیا ہے یا پہلے رات پیدا کی گئی ہے اسی طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام نے اسے کسی نے ایک اور سوال کیا تھا امام رضا علیہ السلام سے وہ روایت آپ کو سناتا ہوں ابو سعید المکاری ابو سعید المکاری امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے اور ابی الحسن رضا ساتھ امام کے پاس آئے قاللہ ابلغ من قدر کا ان تدعی مادا میں آپ کی مقدار آپ کا علم آپ کا اسٹیٹس آپ کا جو ہے علمی جو ہے رتبہ جاننا چاہتا ہوں جبکہ آپ بہت آپ کے بابا تو اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے فقاللہ رضا علیہ السلام ماہ لکا ہے امام نے فرمایا کہ میرے بابا کے بارے جو تم کہہ رہے ہو تمہیں کیا لینا دینا میرے بابا سے تم کیا جاتے ہیں میرے بابا کو اتفا اللہ نور رکھا تجھے نہیں بدہ اللہ تیرے نور کو تیرے نما کو میں جانتا ہوں تو اعتراض کرنا چاہتا ہے وَأَدْخَلِ الْفَقْرِ بَيْتِكْ اللہ تیرے آنکھوں سے نور لے لے تم میرے بابا کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے علم ما علمتا کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَوْا عَزَّ وَجَلْ اَوْحَا اِلَى عِمْرَان کہ خدا وَنجِ عَلَمْ نے عمران کو آلِ عمران کو وَحِقِ اَنِّي وَاحِبُ لَكَ ذَكَّرًا کہ میں عمران کچھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا فَوَحَبَ لَهُمْ مَرِيَمْ اور خدا وَنجِ عَلَمْ نے میں عمران کو کیا دیا مریم بیٹی دی وَوَحَبَ لَهُمْ وَوَحَبَ لِمَرْيَمْ عَيْسَى اور پھر اللہ نے جناب مریم کو جناب عیسیٰ عطا کیا فَائِ عِسَى بِن مریم پس عیسیٰ جو ہے مریم سے ہے وَوْمَرْيَمْ مِن عِسَى وَوْمَرْيَمْ جو ہے عیسیٰ سے ہے وَوْمَرْيَمْ عِسَى شَيْهُوْنَا ہے مریم وَوْمَرْيَمْ وَوْمَرْيَمْ ایک ہی دو لگ نہیں ہے اسی طرح میں اور میرا بابا میں اپنے باب سے ہوں اور باب میرا مجھ سے وَعَنَا مِنْ حُو عَبِي وَعَنَا وَعَبِي شَيْهُنْ وَائِن اور دوسری طرف سے میں اور میرا باب جو ہے ایک ہی چیز ہے خب فَقَالَ اللَّهُوَ اس راویہ نے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہا پوچھو مجھے پتا ہے کہ تم اس کو قبول نہیں کرو گے لیکن تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو خب اس کے بعد جب اس نے کہا کہ آپ بتائیے مَا تَقُلْ فِي رَجُلٍ قَالَ إِنْدَ مَوْتِهِ آپ بتائیے مجھے اس انسان کے بارے میں جو وسیعت کرتے وقت یہ کہے كُلُّ مَمْلُوكِ اللَّهِ مَمْلُوكٌ لِي قَدِيمٌ جو میرا غلام پرانا ہو فَهُوَ حُرٌ لِي وَجْحِ اللَّهِ وہ اللہ کی رامے آزاد ہے ہمام نے فرمائے ہاں اس کا مطلب یہ ہے انام مَا کَانَ لَهُ سَنَتْ سِتَّتْ آشْهُر جس غلام کو مولا کے پاس اپنے آقا کے پاس رہے ہوئے کتنے مہینے ہو گیا اچھے مہینے ہو گیا ہے فَهُوَ قَدِيمٌ پس وہ کیا ہے وہ قرآنہ ہے خب فَهُوَ حُرٌ لِي وَعُحِي اللہ کے رامے آزاد ہو جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّنَّاهُ مَنَادِلَ حَتَّى آدَكَ الْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ ہم نے چاند کی حرکت کے لیے مختلف اسٹیشن مختلف مرحلے مختلف وقف کرنے کی جگہ رکھی ہے قرار دیا ہے اور یہ جو ہے یہاں تک کہ وہ پہلے اسی حرکت کے اوپر پلٹ آئے فَمَا کَانَ لِسِتَّتِ اَشْهُر وہ اللہ کے رامے وہ قدیم کہلائے گا وہ اللہ کے رامے آزاد ہو جائے گا خب وہ انسان کہتا ہے کہ میں امام کے پاس سے نہیں گیا اور عجیب یہ ہے کہ امام نے جیسا کہا تھا وہ ہے صحیح ہو گیا اس کو امام کی بدعا لگی اور فقیر ہو گیا اور اس دنیا سے گیا تو اندھا ہو کر گیا خب یہ ایک حدیث آپ کو سننا نہیں چاہتا تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ نے قرآن میں جہاں پر چاند اور سورج جو چاند ستاروں کی بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اس نظام دقیق کو دیکھئے اور اللہ کے علم کے اللہ کے قدرت پر ایمان لے آئیے اور یہ بتائیے آپ میں اور آپ سب بتائیں کہ خدا وندعالم نے جو دنیا میں اس چیزیں اس طرح کے سسٹم رکھا ہے وہ اس لئے رکھا ہے تاکہ ہوں سے عبرت حاصل کر سکے اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جو جہاں رکھا ہے وہ کہیں بھی اپنی حرکت سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتا ہے نہ سورج کمر کو تیزی سے دوڑتے ہوئے جائے چاند تک پہنچ جائے اور نہ ہی چاند حرکت تیزی سے کرے اور جو ہے کہاں پہنچ جائے سورج تک پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے چاند اپنی جگہ پر چمکتا رہے گا اور سورج اپنی جگہ پر چمکتا رہے گا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے پہلے دن آئے گا پھر رات آئے گی وَكُلْنُ فِي فَلَكِنْ اسْبَحُونَ اور اللہ کہتا ہے یہ جتنے بھی سیارے ہیں جتنے بھی پلانٹ ہیں یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں آپ کبھی دیکھئے واقعا یہ اللہ کی جلالت اور اللہ کی عظمت اور مزرگی ہے کہ خدا وند عالم نے اتنے بڑے بڑے پلانٹ کو بغیر پلر کے اسی اپنے مدار پر ان کو حرکت کرتے رہنے کے لیے باقی رکھا چاری رکھا وہ کبھی بھی ایک سوت کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے کل میں نے یہ تفسیص آپ کے سب نے ذکر کی کہ اگر یہ سسٹم میں یہ سولر سسٹم میں یا چاند مون سسٹم میں تھوڑی سی خرابی آ جائے تھوڑا سا ان کی حرکت بدل جائے تو دنیا میں کون کون سے تبدیلی آئے گی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے حتیٰ جو آپ دیکھ رہے ہیں آرام سے آج کوئی درخت اگرہا ہے پل دے رہا ہے سبزی آ رہی ہے پھول رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ دنیا مینار ہو جائے گی اسی لیے ضروری ہے کہ خدا وند عالم نے جن چیزوں کو بنایا ہے ہم ان چیزوں پر بہت اچھی طرح سے غور کریں خب ایک اور حدیث آپ کے سامنے اسی طرح یہ پڑھتا ہوں جو امام نے پڑھا ہے اور امام الرزا علیہ السلام جب خراسان گئے اور فضل ابن معمون اور فضل ابن سہل اور معمون جو ہے ایک مروہ میں پہر جو ہے امام جس جگہ پہ تھے وہ مروہ کہا جاتا تھا جب دسترخان بچھا آیا گیا تو ایک آدمی نے بنی اسرائیل کا تھا جو پوچھا کسی نے فقالا رزا ان الرجل منی اسرائیل سعالی بالمدینہ کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ میں مدینے میں تھا تو ایک یہودی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا فقالا انہار خلق قبل ام اللہل آپ بتائیں کوئی بھی دنیا کے آدمی نہیں بتا سکتا تھا چاند پہلے پیدا کیا گیا ہے سورت یا رات پیدا کی گئی یا دن پیدا کی گئی تو امام کہتے ہیں پوچھا مجھ سے کہ پہلے دن پیدا کیا اللہ نے یا رات تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو آپ بتاؤ کہ کوئی ایک ان میں سے جواب میدے سکا اس وقفظ ابن سحل نے امام رضا سے کہا اللہ آپ کی اصلاح کرے میری جان آپ پر فیدا ہو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ سسٹم کیا ہے تو امام نے فرمایا چاہتے ہو قرآن سے بتاؤ یا میں میٹمیٹک سے بتا دوں دیکھیں یہ بھی ایک امام تھا کہتے تھے کہ میں میٹمیٹک کے سسٹم سے بتا دوں یا قرآن سے بتا دوں تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں میٹمیٹک کے سسٹم سے بتا دیجئے فقارہ امام نے فرمایا اے فضل تمہیں پتا ہے دنیا جو طلوع ہوتی ہے وہ سرطان میں اور سارے کے ستارج اسی کے استقبال میں رہتے ہیں زہن میزان میں ہے والمشتری فی سرطان اور مشتری سرطان میں ہے اور شمس جو حمل میں ہے اور قمر جو سور میں ہے کہتے ہیں اسی سے دلات کرتا ہے یہ ساری چیزیں دلات کرتی ہے کہ سورج جو ہے حمل میں دسویں کو ہوتا ہے اب جب دسویں کو پہنچتا ہے تو یہ آسمان کے بیچ میں آتا ہے اسی لئے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو اس سسٹم سے ہمیشہ کہا ہے دن پہلے ہونا چاہیے رات کو پاہ میں ہونا چاہیے یہ میٹمیٹک سسٹم ہے اور اس طرح جو ہے امام نے اس بات کی وضاحت فرمائی خوب ہم نے یہ دلیل آپ کے سامنے ذکر کی کہ دیکھئے جو دلیل امام مون نے ہمارے اس سلسلے میں پیش کیا ہے نہ اس کا کسی کے پاس جواب ہے ایون آج لوگ اتنے سالوں کے بعد سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتے ہیں اتنی بڑی بڑی دربینیں بنا لی کئی کئی سو کلومیٹر کئی کئی لاکھ کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں لیکن جو امام نے کہہ دیا ابھی تک اس کی دھول تک لوگ نہیں مہن سکے اس کی مٹی تک نہیں مہن سکے کیوں؟ اس لیے کہ جو علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا خوب یہاں سے ایک اور امام نے ہمارے لئے ایک اور بات بتائی وہ کیا ہماری ایک نشانی ان کی یہ ہے ہم نے انسانوں کی اور جانوہوں کی جو ہے نسلوں کو کہا رکھا ہے اس جو ہے کشتی میں رکھا ہے جو ان سے بھری ہوئی چی خوب یہی نہیں کہ ہم نے کشتی کو بنے ہیں بلکہ کشتی کے ساتھ ساتھ تمہیں اور بھی اس چیز کو بنایا ہے مثلا آپ بلیں کشتی کے جیسی کیا چیز ہوتی کبھی ہم نے سوچے کہ کشتی کے جیسی کیا چیز ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے دیکھئے کشتی جو ہے ایک مثال ہے کیا طبقات کی ایک دو تین چار محلہ جس کا ہم کہتے ہیں منزلہ جس کو کہتے ہیں فلور جس کو کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جس طرح میں نے جناب نو کی کشتی میں نبے کیا بنائے تھے طبقات بنائے تھے اور ہر طبقات میں اللہ نے ایک جوڑے کو قرار دیا تھا اللہ کہتا ہے اسی طرح کا جوڑا میں نے تمہاری دنیا میں بنائے ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑے بڑے وہ کشتیوں کی طرح ہے اور اس طرح بہت سارے جانور جو آپ کو دکھائی دے گئے اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے کشتی میں بنائے اور اسی طرح جوڑے کو بھی بنائے کیوں کہ یہ میری نشانی ہیں تم سب کے لئے تاکہ تم یہ عبرت حاصل کر سکو خدا کی قدرت کے لئے کہ خدا نے اس دنیا کو سجایا ہے وہ سجایا ہے تو کس بات کے لئے سجایا ہے خدا نے سجایا ہے تاکہ یہ دنیا ایک چیز سے نہیں بنی ہو ہر ایک چیز سے پہ ہو بنی ہو تاکہ خوبصورتی کے ساتھ تمہارا سسٹم آرام سے چلتا رہے اسی طرح ہم نے کشتی کی طرح پیدا کیا جانور جس پہ تم سواری کر سکو کہتا ہے دریا میں جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں ہم اگر ڈبونا چاہیں فلا سریخ لهم تو کوئی نہ ان کی آواز سن سکتا ہے نہ ان کی چیخ پکار کوئی سن سکتا ہے نہ ہی ان کو اس دریا میں ڈوبنے سے کوئی بچا سکتا ہے آج دنیا کی دیکھیں تاریخ پڑھئے تو آپ کو پتہ چلے گا نظر آئے گا دنیا والے جب جہاز بناتے تھے تو کہتے تھے ہم ایسا جہاز بنایا ہے کہ کوئی توپ نہیں سکتا ہے یہ کبھی غرق نہیں ہوگا کبھی ڈوبے گا نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن ہوتا کیا تھا اللہ اپنی ان کی طاقت دکھاتا تھا کہ تم جہاز کو کہہ رہے ہو کبھی ڈوبے گا نہیں وہ پہلی بار میں ڈوب جا جاتا ہے خب کس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ہمارے سامنے بہت ٹاقش ہو تمہارا وجود بہت کمزور ہے تم اللہ کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کر سکتے ہو اور یہ سچ بات بھی ہے ٹائٹنک منیا تھا وہ نے تھے اتنا مشہور جہاز ہے اتنا مضبوط کہ دنیا کوئی طاقت اس کو خرام نہیں کر سکتے اور پہلے دن کیا ہو پہلے دن میں وہ تحسن حسن ہو گیا ہر قدرت فیل ہے والاکہ سامنے ہر چیز کو سر جھکانا بڑھتا ہے تو یہ جو آیت آئی کہ ان نشہ نغرق ہوں میں جاؤں تو اس تمہیں ڈوباؤ دوں فلا سریخ لوں کوئی چیخ پکا رہا ہے آج آپ دیکھو ایک کلومیٹر سمندل میں چلے جاؤں جائز اتنا چلاؤں کوئی سننے والا ہے آج کتنی ترقیوں میں موجود جو کوئی جہاز ڈوبتا ہے انسان دیکھتا رہتا ہے بچا پاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اتنی طاقت کی بات کرتے ہیں لیکن ایک جہاز جب ڈوبنے لگتا ہے تو اس کو بچانے کی کوئی تدریف سمجھ میں نہیں آتے میں نے تو نہیں سنا آج تک آپ نے سنا پتہ نہیں آپ نے سنایا کہ کوئی پاننگ اجاز سے ائر لیفٹ کر لیا گیا پوسیبل نہیں ہے اتنے وزنی جہاز کو ان کے لئے اٹھانا ممگنی نہیں ہے اسی لئے اللہ کہتا ہے دیکھو یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم چلنے لیے لیکن اگر ہم ڈوبونا چاہے تو اس کو کوئی چیز کوئی بچا نہیں سکتی نہ ہی کسی انسان کی فریاد آج ہزاروں واقعات دریہ سے جڑے ہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا ہاں اگر فریاد رس اس کا مولا ہو اس کا خدا ہو تو کوئی چیز اس کو ڈوبو نہیں سکتی آج ہم دیکھتے ہیں ایک نشانی قرآن کہ ایک مجزہ کیا ہے اللہ نے کہا فرون سے کہ تیرے بدن کو ڈوبو دوں گا تیرے جو ہے رتھ کو بھی ڈوبو دوں گا تیرے گوڑے کو ڈوبو دوں گا لیکن تیرے بدن کو بچا کر رکھوں گا کہ کیوں اس لئے تاکہ دوسروں کے لئے عبرت کا سبب ہو سکتی اسے اس پاس سے نتیجہ لے سکیں کہ خدا کی قدرت کے سامنے کسی کے چلنے والی نہیں ہے ہم نے اپنی بات یہاں مکمل کر لے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اسی سورہ یحسین کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ ایر آپ کے سامنے پیش ہوگی آپ سماعت فرمائیں گے اس سے بہرمند ہوں گے اور آپ یقین جان لیں کہ جو فائدہ آپ نے اس قرآن سے حاصل کر لیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی ایسا نہیں کہ آپ کوئی سامنے لائے اور کہتے ہیں اس کا جواب نہیں کوئی جواب نہیں ہے خدا کی چیز ہر جگہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے کوئی اور اس کی جگہ لے نہیں سکتا اس کے ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا خو یہاں ایک بات آپ کی خدمت علیہ میں کہہ دے اور کہ دیکھئے دنیا کے نظام میں یہ ہے ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ وہ نظام یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھول یہ شکریہ انسان کی جہاں بزرگی اور حظمت کا پتہ دیتا ہے وہیں یہ بات بھی بتاتا ہے اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے جب انہیں نعمت ملتی ہے تو شیئر بھی کرتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پورے مہینے قرآن سے مستفیض ہوئے قرآن کی آیتوں کو سنا قرآن کی تفسیر کو سنا اہلِ بیت کا ذکر کیا خدا کا ذکر سنا آپ نے آپ کی اور میری یقیناً توفیقات میں اضافہ ہوا ہوگا ہماری روحانیت و مانویت میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہو کسی بھی طرح سے شرکت کی ہو چاہے دامے درمے سخنے کسی بھی طرح سے شرکت کی ہو اللہ ان کے عجر میں اضافہ کرے اس طرح کے پروگرام ہمیں اور مزید بنانے کی توفیق دے جو لوگ علی ٹی وی کے کام کرتے ہیں ان کام کرنے والوں کو اور جن لوگ بیگ سے سپورٹ کرتے ان کو جو لوگ مل کے پروگرام بنتے ان کو سب کو اللہ عجر اتا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مال اور اولاد میں برکت اتا کرے انشاءاللہ اس طرح اہل بیت کے علم کو ہمیں زیادہ زیادہ پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے یہ لوگ جو ذریعہ ہیں ٹی وی اللہ ان کو برکت اتا فرمائے اور ان کے سہولیات اور ان کی ترقی کے سامان فرہم کرے اور انشاءاللہ ہم خنوص اہل بیت کا علم دوسروں تک پہنچانے کا سبب بن سکے رب العالم ایک مختصر سے وقفے میں جائیں اور واپس آئیں گے تو آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کس خوش نصیب آدمی نے یا کس خوش نصیب پارٹی سپیٹر نے وہ زیارت کا کوپن حاصل کیا ہے تاکہ اس سے بہر مند ہو سکے ہم آپ کے سامنے انٹرڈیوز کروائیں گے انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند ہو اور ہم بھی اس سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ ہم جل جاتے ہیں اور آپ کی خدمت آلیہ میں حاضر ہوتے ہیں وآخرہ دعوانا الحمد اللہ رب العالمين ہم استقبال کرتے ہیں علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں جناب محبوب محبول مہدی صاحب سے یہ وینر نہیں ہے ان کی نواس علی حادی میگانی نے زیارت کا ٹکٹ اور زیارت کا سفر اس پروگرام سے حاصل کیا ہے اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے اور ان کو امام کا واقعی جانشن اور واقعی محب قرار دے اور دعا یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جس خوبی سے اپنے اختتام تک پہنچا اللہ مزید توفیق دے علی ٹی وی کو انشاءاللہ اس سال ایک کیا ہے وسائل فرہام ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی یہاں سے زیارت پر بھیجا جائے ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور انہی کے بقول وہ حادی علی حادی کسی کام میں مصروف ہے اور نہیں آسکے ہیں سٹوڈیو میں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ کامیابی سے اس سفر کو پورا کریں اور علی ٹی وی کے لیے اور ہم سب کے لیے امام کی جوار میں دعا کریں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اور تمام اہلِ بیت کے چاہینے والوں کو اللہ اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا کریں کہ ہم اس طرح کا پروگرام کر سکے جس سے ہمارا علمی فائدہ بھی ہو روحانی فائدہ بھی ہو اور مادنی فائدہ بھی ہو کہ ہم امام کی ملاقات کے لئے جا سکے انشاءاللہ آپ کی توفیقات کے لئے میں اضافے کے ساتھ دعا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی بھی توفیقات آپ کے بچوں کی بھی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ مستحام آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ کا شکر اضافہ کرتا ہوں کہ جس نے مہار رمضان میں تو ہم سب کو عبادت کی توفیق اطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن قرآن جو جو بہار مہار رمضان میں بہار قرآن ہے اس میں قرآن کی تیلاوات کی توفیقات آتی اور اس کے ساتھ ساتھ عدی ٹی وی اس نے جو قدم اٹھایا ہے کہ جو تفسیر قرآن کا جو پروگرام کچھ سالوں سے چل رہا ہے اور اس میں حقستہ انعامات کا بھی سلسلہ جاری ہے اور مختلف علماء کے ذریعے سے الگ الگ موضوعات پر تفسیر کے سیریز کے پروگرام چل رہے ہیں اس سے بہت معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور الگ الگ سکیم کے ذریعے سے انعامات کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں اور واتس اپ پہ جواب کی جو ترقیب ہے تو یہ موڈرن طریقے سے جو ہو رہا ہے وہ بہت صحیح طریقے سے ہو رہا ہے میں پوری اڈی ٹیوی کی ٹیم کو ممارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور مومنی سے بھی انتجا ہے کہ اس میں بل چل کر اس میں انسا لے اور ایسے کاموں میں تعاون بھی کریں اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اہلے بید بھی خوش ہوگی اور یہ دینی کام ہے اس میں ہر طرح سے ان کو مدد کریں یہ ہے اللہ بھی یہی فرماتا ہے تعاونو اللہ بھی اس میں ادوان ابھی موقع جاری ہے رمضان کے بعد بھی جو اس میں جو دوسرے موقع جو پروگرامز آتے ہیں تو اس میں بھی اس میں یہ سی سی لائز جاری رہنا چاہیے ہیں السلام علیکم اللہ بھلکاتہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد تک